دنیا بھر میں کئی مندر ہے جن میں سب سے زیادہ بھارت میں ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے بڑا مندر انکور بات ہے جو بھارت میں نہیں بلکہ کمبوڈیا دیس میں ہیں لیکن دوستو بھارت میں ایک ایسا مندر ہے جسے ہم دنیا کا سب سے امیر مندر کہیں تو غلط نہیں ہوگا تمیل نادو کے تیرونت پرم میں استطیعہ مندر دنیا کا سب سے دھنی مندر ہے اس مندر میں کتنا بڑا خزانہ ہے یا انمان لگانا بھی مشکل ہے یہ ویسال مندر بھاگوان پدمنات سوامی کو سمر پیت ہے اس مندر کی خاص بات یہ ہے کہ مندر پوری دنیا میں پرشید ہے اس لیے نہیں کہ یہاں بھکتوں کا سیلاب رہتا ہے بلکہ اس لیے کہ اس مندر کے ٹھیک نیچے گرب گرہ کے تہکانوں میں اربوں روپے کا خزانہ ہے جو بھارت کی پوری ارت وستہ کو ہلانے کے لیے کافی ہے لیکن اس سے بھی بڑی یہ بات ہے کہ اس کرپ گرہ کے بھی نام کے تہکانے کو کوئی نہیں کھول سکتا کیونکہ اس تہکانے کے دروازے پر نئے تو کوئی تالہ ہے اور نئے کوئی نٹ پولٹ ہے جس کے ذریعے اس تہکانے کو کھولا جاسکے اس دروازے کی بناوٹ بھی بہت ہی رہشے میں ہی طریقے سے کی گئی ہے جس سے اسے کوئی کھولنے پائے ویگیانکوں کے ایک گروپ نے دروازے کی اچھی طرح سے ریسرچ کر کے یہ بتایا کہ اس دروازے کو بنانے میں جس ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا ہے وہ بہت ہی ایڈوانس ٹیکنولوجی ہے اور آج کے سمعے میں اس ٹیکنولوجی کی سمجھ سائد کسی کے پاس نہیں ہے اس دروازے پر دونوں طرف سے یہ حسام بنائے گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس تہکانے کی رکشہ کرتے ہیں مندر کے پزاریوں کے انصار اس دروازے کو ناغ پنچم منتر سے بند کیا گیا ہے اور اس دروازے کو کیول گروڑ منتر سے ہی کھولا جا سکتا ہے دند کتاؤں کے انصار اس دروازے کو کیول وہی مہاپورش کھول سکتا ہے جس نے کئی سالوں تک تپ کیا ہو اور وہ گروڑ منتر کی پوری ویدھی جانتا ہو اگر گروڑ منتر کا غلط اشارن کیا گیا یا پھر اس دروازے کو بلپروک کھولا گیا تو تیونت پرم کو بہت بڑا سراب لگ سکتا ہے زون 2011 میں سپریم کورٹ کے عادیس پر سات لوگوں کی ٹیم نے اس مندر کے تہکانے کو کھولا تھا اس ٹیم نے چھے تہکانوں کو اے بی سی ڈی ای ایف نام دیا جب ان تہکانوں کو کھولا گیا تو ان میں کھربوں کا کھجانہ نکلا تھا جس میں ایک چھے پٹ لمبا سونے کا ہار بھی تھا اس کھزانے کی قیمت لگ بگ ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ بتائی گئی لیکن پراتن بیواغ کا کہنا ہے کہ اس کی واسپک قیمت اس سے بھی دس گناہ زیادہ ہے اس سمیہ صرف گرب گرہ کے چھے میں سے پانس تہکانوں کو ہی کھولا گیا جن میں اتنا بڑا خزانہ نکلا لیکن گرب گرہ کے بی نام کے تہکانے کو نہیں کھولا جاسکا کیونکہ اس تہکانے کے دروازے کی نئے تو کوئی چابی تھی اور نئے اس پر کوئی تالہ لگا ہوا تھا اور مندر کے بزاری نے بھی اسے بلپروک کھولنے سے منع کر دیا کہتے ہیں اس تہکانے میں ان پانس تہکانوں میں نکلے خزانے سے بھی کئی گناہ بڑا خزانہ ہے دراصل اس سے پہلے سن 1931 میں بھی ان تہکانوں کو کھولنے کا دعویٰ کیا گیا تھا دند کتاؤں کے انسار جب ان تہکانوں کو کھولا گیا اس سمیہ ان تہکانوں سے کئی کو کوبرا ساپ نکلے تھے جن سے ڈر کر ان تہکانوں کو بند کر دیا گیا اور اس کے بعد 2011 میں ان تہکانوں کو کھولا گیا لیکن اس سمیہ بھی پانچ ہی تہکانیں کھول پائے بھی نام کا تہکانہ نہیں کھل پایا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس تہکانوں کو کھولنا چاہیے یا پھر نہیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو چل گئے تو لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیواد